بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول سبق نمبر گیارہ لاہور کا جغرافیہ اس کا خلاصہ بڑھیں گے عزیز طلبہ یہ سبق پروفیسر احمد شاہ بخاری پترس میں لکھا اور اس سبق کا محاخذ پترس کے مضامین ہے آئیے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں اس سبق کے خلاصے کو ہم ہیڈنگز کی شکل میں ہی لکھیں گے ان کی وضاحت کریں گے جیسا کہ کتاب میں بھی یہ سبق ہیڈنگز کی صورت میں تحریر ہے لیکن پیپر پوائنٹ اوفیو سے ایک بات ذہن نشین رہنے چاہیے کہ خلاصے میں آپ ہیڈنگ نہیں بنائیں گے بلکہ جو ہیڈنگز سبق میں یا کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کے نیچے جو پیراگراف ہے آپ اس پیراگراف کا خلاصہ لکھیں گے اور اگلے پیراگراف کے جانب بڑھیں گے ہیڈنگز کو آپ سکپ کر دیں گے تو آئیے تمام ہیڈنگز کی ترتیب سے ان کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی ہیڈنگ تمہید مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور کو دریافت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے اب اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں مختصرا یہ کہ لاہور لاہور ہی ہے محل وکو لاہور پنجاب میں واقع ہے مگر پنجاب اب ساڑھے چار دریاؤں کی سرزمین ہے نصف دریاء ریت کے نیچے لیٹا رہتا ہے اور بہنے کے قابل نہیں لاہور تک پہنچنے کے دو راستے مشہور ہیں وسط ایشیا کی جنگجو اقوام غزنوی یا غوری پشاور کے راستے جبکہ یوپی کے اہل زبان دلی کے راستے وارد ہوئے حدود اربا پہلے لاہور کا حدود اربا ہوا کرتا تھا مگر اب لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی ہے دس بیس سال کے بعد لاہور ایک صوبہ ہوگا اور اس کا دار الخلافہ پنجاب ہوگا ابو ہوا لاہور کی ابو ہوا کے متعلق جو بھی روایات مشہور ہیں سب کے سب غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ مینسپل کومیٹی نے اہل لاہور کے لیے آب و ہوا کا حق تسلیم کر لیا ہے ہوا کی کمی کے باعث کومیٹی نے ہدایت کی ہے کہ شہری گرد اور دھوئیں کا استعمال کریں جن کے مراکس شہر میں جا بجا موجود ہیں آب یعنی پانی کی دستیابی کے لیے کومیٹی بارش کے پانی کو شہر سے نہیں نکلنے دیتی اس کے علاوہ کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوائے گئے ہیں جن میں آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسیں بھری گئی ہیں امید ہے کہ دونوں گیسیں مل کر ایک نہ ایک دن ضرور پانی بنا دیں گی شہری اس بات پر بہت خوش ہیں ذرائع آمد و رفت لاہور آنے والے سیاہوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سڑک بازاروں سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے اسے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اس لئے اس کے گڑھے جون کے تون موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختیں الڑ دیئے آج کل یہ عوام کا تختہ الڑ رہے ہیں قابل دید مقامات لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ عمارات کی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں پہلے اینٹوں اور چونے کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلسٹر لیپ دیا جاتا گیا اشتہارات کے تیزی سے بدلنے سے عمارات کی شکل میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے سنات و حرفت لاہور کی سب سے بڑی سنات رسالہ سازی اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے ہر رسالہ خاص نمبر ہی ہوتا ہے لاہور کے ہر مربع اینٹ میں ایک انجمن موجود ہے انجمن زیادہ جبکہ صدر کم ہیں ایک ہی صدر کئی کئی انجمنوں کا صدر مقرر کیا جاتا ہے اور کئی انجمنوں میں ایک ہی تقریر کرتا ہے لاہور کی پیداوار لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں طلبہ کی فصل موسم سرما کے شروع میں بوئی جاتی ہے جبکہ آخر بہار میں یعنی بہار کے آخری دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور طلبہ کی چند اقسام ہیں پہلی قسم جمالی طلبہ لفظ جمال سے ظاہر ہے کہ ان طلبہ کو اپنے حسن و جمال کی زیادہ فکر رہتی ہے یہ دھوبی اور نائی کے ہاں تیار ہوتے ہیں اور ان کے نمائش کسی ریسٹوران میں کی جاتی ہے یعنی ان کا پڑھنے سے تعلق کم رہتا ہے اور اپنے حسن و جمال اور اس کی نمائش کا جو شغل ہے وہ زیادہ رہتا ہے دوسری قسم جلالی طلبہ یہ جلال الدین اکبر سے ان کا شجرہ نظب ملتا ہے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ماں باپ کا پیسہ دوستوں پر لٹھاتے ہیں تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے جو صرف اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں بحث و مباحثہ میں الجے رہتے ہیں اور گانا وغیرہ گاتے ہیں لیکن انتہائی بے سورا چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے جو کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے کالج میں کورے داخل ہوتے ہیں اور وقت مکمل کر کے کورے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں اور آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ بہت زندہ دل ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر گیارہ لاہور کا جغرافیہ کا خلاصہ پڑھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ انٹر پارٹ ون کے باقی اسباق کے خلاصہ جات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ